اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کیسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مصیبتیں ہتم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ سفر کی چھے تاریخ کے دن کا ایک خاص امجری وظیفہ شیر کروں گی اور یہ وظیفہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت نام کا وظیفہ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ عمل اور وظیفہ شیر کروں گی تو آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت نام یا لطیفہ کا وظیفہ اور اس کا عمل شیر کروں گی تو یا لطیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہے کہ اکنے بندوں پر نرمی کرنے والا اور بریق بھی کہ اس کے لیے دون اور نزیق یقصہ ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ لطیف ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے لطف اور انائت اور عطف اور محبت سے محلوق کو محلوق کے لیے مصہر کر دیا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے علم نے ساری خفیہ اور پشیدہ چیزوں کو اپنے آہاتے میں لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی نفی چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے وہ ذات اپنے مومن بندوں کے ساتھ لطف و کرم کرتی ہے اور وہ اپنے لطف و کرم سے مومن بندوں کی ساری مسلحتوں کو اپنے رستوں کے ذریعے ان تک پہنچاتی ہے جس کا انہیں احساس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بے پناہ نیکیاں اور عظیم انامات سے نوازنے والی ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف یعنی نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے وہ انہیں وہی چیز عطا کرتا ہے جو ان کے لیے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہو اور انہیں اسی چیز سے محروم رکھتا ہے جو ان کے لیے دین اور دنیا کے لیے بری ہو اللطیف اس کو کسی کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب کی نگاہوں کو اپنے اہاتے میں رکھے ہوئے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے اس کو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب کی نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اللطیف وہ ذات ہے جو سارے خفیہ معاملات سے باہبر ہے سارے دیگ کاموں کو اس نے اپنے علم سے گیر رکھا ہے رات اور دن میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور وہ اپنے بندوں کے لیے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مسلحت کی واقفیت رکھتا ہے اور وہ ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے اللطیف جب بھی کسی معاملے میں فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے جب بھی کسی چیز کو مقدر کرتا ہے تو اس میں بندوں کی معافنت کرتا ہے جب بھی معاملات بگر جاتے ہیں اور رستے بند ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے آسانیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جب ان کے زنگی مشکل میں ہو دشواریاں بڑھ جائیں تو وہ ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے یہ ایسی اسم مبارک ہے تو اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب کھول جاتا ہے اس اسم سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ انوار دین اور دنیا میں گھوڑ و فکر کرے اور نرمی کے ساتھ لوگوں کو راہ حق کی طرف بلائے اللہ تعالیٰ کے اس اسم لطیف کی بہت ہی فضیلت اور برکات ہیں جن میں میں نے آپ کے ساتھ مستصر سے اس کے معنی اور محکوم شیئر کیا تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وزیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارڈم کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ تو آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت نام یا لطیفوں کا امیش شیئر کروں گی تو اب میں آپ کے ساتھ اس کی مختصر سے فضیلت اور برکات شیئر کروں گی تو جو لوگ فکر و فاقہ میں مبتلا ہو یا گربت ہو کوئی غم ہو کوئی پریشانی ہو کوئی بیماری ہو کوئی اس کی اتماداری نہ کرتا ہو یا کہ لڑکی ہو کے اس کا رشتہ نہ آتا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے اچھی طرح موضوع کرے اور دو رکت نماز صلات الحاجت پڑھے اور صلات الحاجت اس طرح سے پڑھے کہ صورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت احلاص پڑھے اور دوسری رکت کو بھی اسی ترطیب سے اسی طریقہ کار سے پڑھے اور اس کے بعد اس اسم پاک کو اپنے مقصد کی نیت کے ساتھ ایک سو مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کرے گا اسی طرح لڑکیوں کا نصیب کھلنے کے لیے امراض صحت یابی کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وزیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اس صفات نام کے برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے گا اس کے علاوہ جو شخص یا لطیفوں کو ایک سو انتیس برتبہ اس کا ورد کرے گا اور آج کے دن کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزت میں انشاءاللہ برکت پیدا فرمائیں گے اور اس کے تمام کام بہو بھی پورے ہوں گے اور جو شخص فکڑ و فاقہ دکھ دیماری تنہائی یا کسی مسئبت میں گرختار ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کر کے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر ایک سو مرتبہ یا لطیفوں کا ورد کرے اولہ حرد روت پاک پڑے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا فرمائے گا اور جو کوئی اس اسم کو روزانہ ایک سو تحتر مرتبہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نصیب بدل گئیں گے اور اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اس کے علاوہ بیٹیوں کے رشتے اور نصیب کھلنے اور امراض صحت کے لیے ایک سو مرتبہ وضو کی حالت میں یا لطیفوں کا ورد کرے اولہ حرد روت پاک پڑے تو انشاءاللہ بیٹیوں کے اچھے رشتے بھی ہوں گے اور ان کے نصیب بھی اچھے ہوں گے اس کے علاوہ جو کوئی ایک سو ساٹھ مرتبہ یا لطیفوں کا ورد کرے گا تو بیماریوں سے شفا کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وزیفے کو کر سکتے ہیں پریشانیوں سے مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وزیفے کو کر سکتے ہیں ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو اس وزیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بہت بڑا کام پیش آگیا ہو بہت بڑی مصیبت آگئے ہو تو اس سے جان شروانی ہو تو یا لطیفوں کا آپ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے تمام مشکلات ہتم ہو جائیں گی اور جو بھی آپ کا کام ہوگا وہ بھی ضرور پورا ہوگا اس کے علاوہ جو شخص کسی تنگی کا شکار ہو جائے یا گرفتار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کرے گا تو یا لطیفوں کو پڑھنے کی بری ہی فضیلت اور برکات ہیں تو اب میں آپ کو اس کا ایک وظیفہ اس کا ایک عمل شیئر کروں گی جس کے کرنے سے آپ کو بہت ہی خائدہ ہوگا اگر کوئی شخص بیمار ہے اسے بیماریوں نے آگے رہا ہے تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو پانی پر پڑھیں تو اب آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک برطن پر اکیس مرتبہ یا لطیفوں لکھنا ہے اور ایسو مرتبہ آپ نے یا لطیفوں کا غرط کر کے اس برطن میں آپ نے پانی ڈال دینا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد جس طرح آپ نے وہ نقش بنایا ہوگا اس نقش کو مٹا کر وہ پانی مریض کو پلا دیں پرانی سے پرانی اور شدید سے شدید بیماری انشاءاللہ دفع ہو جائے گی اس عمل کو کرنے کا آپ کو ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جادو جنات سے آپ محفوظ رہیں گے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے مصیبتوں سے آپ محفوظ رہیں گے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کسی برطن پر ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اس بیماری کے لیے دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و تنزستی والی زنگی عطا فرمائے گا اور آپ کی جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالی حتم فرمائے گا اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو آج کے دن لازم کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو نماز مغرب سے پہلے پہلے لازم کریں کے علاوہ جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو بیماریوں سے شفاہ پانے کے لیے ہر مصیبت سے نجات پانے کے لیے آپ یہ وظیفہ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو یہ تھی مختصر سے یا لطیقوں کی فضیلت اور برکات اور اس کا ایک خاص وظیفہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو انشاءاللہ پھر کس نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ